نواز شریف اور مریم نواز جو کہ پنجاب ہاؤس پہنچ گئے ہیں عدالت سے واپسی پر نواز شریف سے صحافیوں کے سوال ہوئے میاں صاحب آج کی کاروائی کیسی رہی 24 نیوز کا سوال سامنے اٹھا نواز شریف نے کوئی جواب نہیں دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے مریم نواز صحافیوں کو راستہ دینے کا بھی کہتی رہی میاں صاحب سب کیسی رہی کاروائی آج کیسی رہی آج کی کاروائی کیسی رہی میاں صاحب میاں صاحب کاروائی کیسی رہی آج کی راستہ دینگی بھائی راستہ دیو دھکے نہ دیو میاں صاحب کاروائی کیسی رہی میاں صاحب کاروائی کیسی رہی مناظر آپ نے ملاحظہ کیے ایک بار نہیں دو بار نہیں بار بار یہ سوال کیا گیا کہ میاں صاحب کاروائی کیسی رہی اور میاں صاحب چپ سادے رہے مریم نواز یہ کہتی رہی صاحبیوں کو کہ آپ راستہ دیں آپ کو ایک دفعہ پھر سنواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہوا کیا سب کیسی رہی کاروائی آج کیسی رہی آج کی کاروائی کیسی رہی میاں صاحب بہت ہے بہت کرتے ہیں میاں تیرے جان نصار میاں تیرے جان نصار اور اسے پھر بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے عبرار کیانی عبرار کیانی سوال پوچھے گئے کوئی جواب ملا آج جب نواز شریف احساب عدالت پہنچے تو عدالت کے اندر تو انہوں نے میڈیو سے کچھ غیر رسمی گفتگو کی لیکن جب وہ باہر نکلے کمرہ عدالت کے باہر تو اپنی گاڑی کے قریب ہمارے نمائندے جو عویس کیانی ہیں انہوں نے ان سے سوال پوچھا کہ آج کی کروائی کیسی رہی تو انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ایون کے جو مریم رواز ہیں ان کی صاحب زادی انہوں نے بھی اس پر سوڑی تھی جھرم وہ ان کے چہرے پر جو ناخوشبار تاثرات جو ہے وہ دیکھے گئے اس سوال پر آج کی جو اگر کروائی کے حوالے سے بات کی جائے تو جب ابھی کروائی شروع نہیں ہوئی تھی تو نواز شریف نے اندر ملیتے ہیں عبرار کیانی آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہم بات کریں گے جنہوں نے سوال پوچھا عویس کیانی ہمارے ساتھ ہیں عویس کیانی آپ پوچھتے رہیں میاں صاحب کاروائی کیسی رہی کاروائی کیسی رہی میاں صاحب نے جواب نہیں دیا بلکل جی میاں نواز شریف جو عموماً ہم نے دیکھا کہ جب بھی وہ آتے ہیں مریم نواز صاحبہ جب وہ پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتی ہیں لیکن ایک عجیب سی پریشانی ہم نے ان کے چہرے پر دیکھی اور بارہاں 24 نیوز کے سوال پر پوچھنے پر کہ میاں صاحب کاروائی کے بارے میں کیا کہیں گے کیسی رہی کاروائی لیکن انہوں نے چپ کر روزہ رکھ کر وہ گاڑی میں بیٹھے لیکن پیچھے سے ہی جب ہم سوال پوچھ رہے تھے تو مریم نواز نے بھی ہمیں ٹوکنی کوشش کیوں نے کہا کہ راستہ دیجئے اور ساتھ ہی ایک دفعہ پھر وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگے تھے نواز شریف جو وہ ایک دفعہ پھر بیٹھی کے لیے رکھے اور پہلے مریم نواز کو گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس کے بعد خود بیٹھ کے وہ چپ کر کے چلے گئے لیکن آج ایک چیز ہم نے واضح طور پر دیکھے کہ میاں نواز شریف لیکن سابق وزیریادہ میں جو کہ کل ہی جو یہاں پر پہنچے تھے اس پیشی کے لیے اور بہت ہی ایکسیلنگ کی جاری تھی اس پیشی کے لیے لیکن اس پیشی کے بعد جو ہے میاں نواز شریف جو ہے کافی پریشان دکھائی تھی ہے اور ان کے چیرے کی تاثرات سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ اندر سے کافی جو ہے وہ مایوس لظر آ رہے ہیں آگے کیا کہتے ہیں اب آگے کیا وہ لاحی عمل اختیار کرتے ہیں پارٹی کی کیا نئی سٹریٹیجی ہوتی ہے اس حوالے سے جو ہے آج مشابرت ہوگی جو کہ آپ جائر سے بات ہے پنجاب آز میں جاری ہوگی اور اس کے بعد اب یہ کیا لاحی عمل اختیار کریں گے اور میاں نواز شریف جو چھپ کر روزہ انہیں رکھ لیا ہے یہ کب توڑیں گے یہ اب آگے دیکھیں گے کیا وہ اگلی پیشی تک چھپ ہی رہیں گے یا اسے پہلے بھی بات کریں گے لیکن آج ایک حیران کن طور پر جو کہ ان کے ساتھ جو حوزرہ بھی آئے تھے خواجہ جو سعاد رفیق اور دیگر جو حوزرہ تھے جو کہ میڈیا کے ساتھ بات کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف ابھی آ کر کوئی اہم بات کریں گے آج پیشی کے بعد انہوں نے اہم بات کرنی ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ مریم اور انگزیب نے بھی جو ہے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی جو ہے بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے پیشی سے پہلے کہ انہوں نے کبھی ہی کہنا تھا کہ نواز شریف ایک اہم بیان دیں گے پیشی کے بعد لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور نواز شریف جن کے چہرے پر مایوسی واضح تھی وہ آج آئے اور سیدھا گاڑی میں بیٹھے اور جو ہے پنجاب ہاؤس کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے لیکن احتساب عدالت کے باہر جو وفاقی جو وزراء تھے اور جو نون لی کے جو جو کارکنان تھے ان سب کے لیے جو ہے میڈیا کے ساتھ ان کے لیے بھی جو ہے یہ حرانگی کی چیز تھے کہ میاں نواز شریف بغیر کسی جو ہے بات کی ہے وہ چلے گیا اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو کارکنان جو نعرے لگا رہے تھے میاں نواز شریف کے حق میں ان کو بھی کوئی خاص جو ہے کوئی توجہ نہیں دی بلکہ خاص توجہ نہیں دی گزشتہ اس طرح کارکنان کو ہاتھ ہلاتے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور مریم نواز اور نواز سری وہ بھی ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دیتے ہیں ابھی تو جواب نہیں دیا ویسکیانی یہ بتائے گا کہا گیا کوئی بات سامنے آئی کہ بات کریں گے میڈیا سے یا کوئی کانفرنس کریں گے دیکھیں جب مریم نواز کے ہمراہ سابق وزیراعظم نواز شریف جو ہے اعتصاب دول سے روانہ ہو گئے تو مریم اور انگزیب جو وزیر اطلاعات ہیں ہم نے ان سے بات کی تو انہیں یہی کہا ہے کہ ہم بھی بڑی حیران ہیں کہ کوئی ایسی بات میاں نواز شریف نے ٹاک نہیں کی میڈیا ٹاک نہیں کی لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب اگلا کیا لائے مولاگا اس حوالے سے اہم مشابتی عمل جو ہے جاری ہے جو قانونی جو ماہرین ہیں ان کو بھی نواز جو ہماری ذریعہ بتایا رہا ہے کہ ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے اور اس کے بعد کوئی حتمی جو چیز ہے وہ سامنے آئے گی جی کیونکہ جب وہ نیپ کوٹ عدالت پہنچے تھے تو اس میں بھی غیر رسمی انہیں گلے شکوے کیے آصف علی زرداری اور دیگر جو حوالے سے جو سیاسی سرتحال چل رہی ہے اس والے سے انہیں گلے شکوے کیے لیکن میڈیا نے ریپورٹ بھی کیا لیکن جو آفیشل جو ٹاک ہوتی ہے بزابطہ جو بیان ہوتا ہے جو دینا ہوتا ہے نواز شریف نے آج انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا اور اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو سیکیورٹی جو سیکیورٹی ہیں جمیل حاشری انہوں نے خصوصی تمام کروایا گیا تھا سپیشل جو ایک ہم دیکھتے ہیں کہ سپیشل جو ہے ایک حسار بنائی جاتا ہے سیکیورٹی ایلیٹ کا پولیس کمانڈوز کا وہ اس بنائی گیا کہ نواز شریف آ کے یہاں پر ٹاک کریں گے جو کہ یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ میڈیا نے یہاں پر کھڑا ہونا ہے یہاں پر نواز شریف ٹاک کریں گے لیکن ایسی کوئی چیز جو ہے وہ بلکل پلین کے بلکل برخلاف ہوئی اور وہاں پر نواز شریف جو ہے بغیر بات کے چلے گئے اور ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب کوئی ایسا بڑا بیان آئے گا قانونی مشاورت کے بعد جو ہے بیان دیا جائے گا نواز شریف کی طرف ٹھیک ہے ویس آپ ہمارے ساتھ رہیے